اکیس فیبری ری نائنٹین سیونٹی سیون رات دس بجی اچانک فائر ڈیپارٹمنٹ کو ایک کال آتا ہے کال پر انہیں ایک اپارٹمنٹ میں آگ لگ جانے کے بارے میں پتائے گیا فائر ڈیپارٹمنٹ والے ترنت وہاں پہنچ کر آگ بجھانے میں لگ جاتے ہیں لیکن ایک روم میں آگ بجھانے کے بعد انہوں نے جو نظارہ دیکھا وہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا انہیں اپارٹمنٹ کے اس روم میں کسی مہلہ کی ڈیڈ باری دکھائی دی جس کی چھاتی میں ایک چاکو بھوکا ہوا تھا اور اس کے شریر پر کوئی بھی کپڑا موجود نہیں تھا فوراں پولیس کو بلائے گیا چھ مہینے بعد بھی کیس سالف کرنے میں پولیس کی ناکامیابی کے بعد کیس نے ایسا موڑ لیا جس کے بعد سب کے ہوش اڑ گئے اور جس پر کسی کا بھی یقین کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا اگر آپ چینل پر نئے ہو تو آپ سر فرائب کر سکتے ہو کیونکہ ایسے ہی جبردست ویڈیوز چینل پر آتی رہتی ہیں رام رام جی میں ہم ان سینی آپ کا سواگت کر دوں میسٹری ایک گیان میں آپ نے فلموں میں اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی کیریکٹر کی موت ہو جانے کے بعد وہ بھوت بن کر اپنے ہتھیارے کو پریشان اس کا پیچھا یا اپنی موت کا بدلہ لیتا ہے اب کیونکہ یہ سب سچ نہیں ہے اور آپ کو بھی پتہے گی وہ صرف ایک مووی ہے اس لئے آپ اس کو سیریس نہیں لیتے اور بھول جاتے ہو لیکن اگر یہ سب اصل زندگی میں ہو تو کسی کا بھی ان باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے بس ایسا ہی کچھ ہوا ٹیرے سیٹا باسا کے ساتھ ایک اصل زندگی میں انیس سو ساٹھ یہ ایک ایسا سمیہ تھا جس میں دنیا بھر سے لوگ امریکہ جاتے تھے ایک بہتر زندگی کی تلاش میں ٹیرے سیٹا باسا بھی انہی میں سے ایک تھی جس نے انیس سو انتیس میں فلیپینز میں جنم لیا ٹیرے سیٹا انیس سو ساٹھ میں امریکہ آئی اور اس نے پر بڑھائی کنٹینو کری اور وہ ایک رسپیریٹری تھرپسٹ بن گئی اس کی پہلی جوب شکاگو کے ایج وارٹر ہاؤسپٹل میں لگی ان کے ساتھ ہیوں دوارہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک شانت اور دوسروں کی مدد کرنے والی مہیلا تھی جوب کے ساتھ ساتھ وہ میوزک میں بھی ماسٹرس کر رہی تھی اور چھوڑے بچے کو فری میں میوزک سکھاتی تھی اب ان سبھی ڈیٹیلز سے ہمیں ٹیرے سیٹا کے کیریکٹر کے بارے میں بتا چلتا ہے کہ وہ اپنی نیچر کے حساب سے کس طرح کی مہیلا تھی لیکن شاید آپ نے سنا ہوگا کہ گلت چیزیں کسے انسان کے کیریکٹر کو دیکھ کر نہیں ہوتی اس رات ٹیرے سیٹا کے روم میں آگ لگ جانے کے بعد اس کے روم کا دروازہ کھولتے ہی اس کی ڈیٹ باڈی کو دیکھ کر فائر ڈیپارٹمنٹ والوں کی حالت خراب ہو گئی ٹیرے سیٹا کے چھاتی میں کس نے چاکو بھوکا ہوا تھا اس کے شریر پر کپڑے کبھی ایک کترہ موجود نہیں تھا اور اپنے چاروں طرف خون کے ساتھ وہ فرش پر ڈیٹ پڑی ہوئی تھی روم میں بیٹھ کے ایک گدے کی مدد سے آگ لگائی گئی تھی فائر ڈیپارٹمنٹ نے ترنت پولیس کو انفارم کیا پولیس کی پہلی نظر پڑتے ہی انہیں لگا کہ ٹیرے سیٹا کے ساتھ زبردستی کچھ کیا گیا ہے اور اس کے بعد اسے چاکو بھوک کر مارا گیا اور روم میں آگ لگا کر اسے جلنے کے لئے چھوڑ دیا لیکن ٹیرے سیٹا کے پوسٹ مارٹم کا کچھ اور ہی کہنا تھا اس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے حساب سے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی زبردستی اب اتمنی سے نہیں ہوئی تھی اب پولیس کے لئے کیس پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا کیونکہ اب انہیں کلر کے ایسا کرنے کی پیچھے کی وجہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل با رہا تھا اور جن ثبوتوں کے ادھار پر وہ کیس آگے بڑھاتے وہ بھی آگ میں جلنے کی وجہ سے خراب ہو چکے تھے لیکن پھر بھی انہیں ثبوت کے نام پر ایک چیز مل ہی گئی ایک میمو جس پر لکھا ہوا تھا get theater tickets for AS اور اب پولیس اس ہی کی چھانبین کرنے میں لگ جاتی ہے پولیس کے مطابق AS کسی آدمی کے نام کی شروعات ہی اکشر ہو سکتے ہیں لیکن اتنی چھوٹی سی جانکاری کی مدد سے اس کلر کے بارے میں پتہ لگانا بہت مشکل تھا کیونکہ شہر میں ایسے ہزاروں لوگ ہوں گے پولیس نے اس آدمی کا پتہ لگانے کی بہت کوشش کی ان کا سب سے پہلا شک گیا تیرے سٹا کے بائی فرنڈ پر کیونکہ ان دونوں میں کچھ نہ کچھ انبن ہوتی رہتی تھی لیکن تھوڑا بہت انویسٹیگیٹ رنڈنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ تیرے سٹا کے بائی فرنڈ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک اچھا انسان تھا اس کے بعد پولیس نے کافی لوگوں سے پوچھ ساج کی ایسے کرتے کرتے پورے چھے مہینے بیٹھ گئے لیکن پولیس کے اتنی کوششوں کے باوجود بھی وہ کیس سلسطہ ہوا نہیں دکھ رہا تھا اور پولیس بس ہار ماننے کو تیار تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کیس پس ایک میسٹری بن کر رہنے والا ہے لیکن بس کہانی کے اس موڑ پر آتے ہی کچھ ایسا ہوا جس نے کیس کو پوری طرح سے ایک جھٹکے میں ہی سالف کر دیا اور جس پر یقین کرنا خود پولیس کے لئے مشکل ہو رہا تھا مرڈر کے لگ بک چھے مہینے کے بعد انویسٹیگیٹر جوسف سٹیچولا کو داکٹر جوس چوہ کا کال آتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کیس کو لے کر ایک بہت امپورٹن جانکاری ہے اور انہیں پتائے کہ مرڈرر کون ہے اصل میں ڈاکٹر جوس تیاری سٹا کے ساتھ کام کرنے والے ان کے ایک کلیق تھے اور ان کی وائف ریمی تیاری سٹا کی بہت اچھی دوست تھی انویسٹیگیٹر جوسف ترن تھے ان کے گھر اونستے ہیں اور وہاں پر ڈاکٹر نے انویسٹیگیٹر کو کچھ ایسا کہا جو اس کے لئے یقین کرنا مشکل تھا انہوں نے بتایا کہ وہ ہزبن وائف تیاری سٹا کے کلیق تھی اور اس کی وائف ریمی تیاری سٹا کی اچھی دوست تھی ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے مرڈرر کا نام پتا ہے اور وہ اسے اس کے وائف نے بتایا یہاں سوال یاد ہے کہ جب ڈاکٹر کو کلر کے بارے میں اس کی وائف نہیں بتایا تو پھر اس کی وائف ریمی کو کلر کے بارے میں کس نے بتایا ڈاکٹر نے انویسٹیگیٹر کو پوری کہانی بتانے کے بعد بتائے گی اس کلر کا نام ہے ایلن شاوری اور بس پولیس کے اس ای ایس کو لے کر تلاش یہی ختم ہو جاتی ہے لیکن انویسٹیگیٹر جوسف کو ڈاکٹر کے اس پوری کہانی پر کچھ خاص وشواس نہیں ہوا اور وہ اسے ایک جھوٹی کہانی سمجھ رہے تھے لیکن پھر بھی وہ اس کہانی کے مطابق تھوڑی بہت چھانبین شروع کرتے ہیں اس دوران انہیں پتہ چلتا ہے کہ کلر ایلن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کرتا تھا جس میں وکٹم ٹیرے سیٹا کام کرتی تھی بلکہ یہاں تک کہ کلر ایلن اور وکٹم ٹیرے سیٹا کا گھر بھی کافی پاس تھا اب بینہ ثبوت کہ کلر کو ارسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا اس لئے انویسٹیگیٹر پرسنولی اس سے بات کرنے اس کے گھر جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک ایمپورٹنٹ چیز کے بارے میں پتہ چلا ان کی آپس میں بات چیت کے دوران کلر نے ایکسپٹ کیا کہ وہ مردر کی رات ٹیرے سیٹا کے گھر گیا تھا اس کے مطابق وہ ٹیرے سیٹا کے گھر ٹیوی ٹھیک کرنے گیا تھا لیکن اس کے پاس ٹیوی ٹھیک کرنے کے لئے کچھ ضروری سامان نہیں تھا جسے لینے وہ واپس اپنی گھر گیا اور اس کے واپس ٹیرے سیٹا کے اپارٹمنٹ میں پہنچنے سے پہلے وہاں یہ سب ہو چکا تھا اب انویسٹیگیٹر کو کلر کی باتوں پر شک ہوا تو وہ چپ چاپ وہاں سے سیدھا ایلن کی گرل فرنڈ کی گھر کے اور چلا جاتا ہے ایلن کی گرل فرنڈ نے بتایا کہ جس رات وہ مرڈر ہوا تھا اس کے اگلے ہی دن ایلن نے اسے کچھ گہنے لا کر دیئے جس کے بعد چیک کرنے پر پتا چلا کہ یہ گہنے کسی اور کے نہیں بلکہ ٹیرے سیٹا کے تھے اب انویسٹر کو سبھی چیزیں ایلن کی طرف پوائنٹ کرتی دکھائی دے رہی تھی اس لئے اب ایلن کو پولیس ٹیشن بلائے جاتا ہے جس کے بعد سکتی سے پوچھتاچ کرنے کے بعد آخرکار ایلن نے ایکسپٹ کیا کہ وہ ہی ٹیرے سیٹا کا مرڈر ہے اور آخرکار 1989 میں اسے چودہ سال کی سزا سنائی گئی اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ ٹی وی رپیر کرنے کے لئے کچھ سمان لینے اپنے گھر گیا تھا یہاں تک یہ بات سچ ہے لیکن جیسے ہی وہ ٹیرے سیٹا کے گھر واپس آیا تب ٹیرے سیٹا کے دروازہ کھولتی اس نے اس پر چاکو سے اٹیک کر دیا اس کے بعد اس نے ٹیرے سیٹا کے گہنے اور کچھ چیزیں چھرائی اور باقی سبھی چیزوں کو انجام دیا اس طرح یہ کیس آلوز تو ہو گیا لیکن اس کہانی کا اصلی راز تو ابھی بھی باقی ہے کہ جب ڈاکٹر کو کلر کے بارے میں اس کی وائف نے بتایا تو اس کی وائف کو کلر کے بارے میں کس نے بتایا جب انویسٹیگریٹر جوسف کے گھر پہنچے تب ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی وائف ریمی نے اسے کلر کے بارے میں بتایا اور ریمی کو کلر کے بارے میں خود ٹیرے سیٹا نے بتایا تب انویسٹیگریٹر کو ڈاکٹر کی بات سمجھ نہیں آئی لیکن ڈاکٹر نے آگے بتایا کہ کچھ دنوں سے ریمی ایک انکانشیس کنڈیشن میں چلی جاتی ہے یعنی اسے اپنے بارے میں کچھ ہوش نہیں رہتا یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ریمی ٹیرے سیٹا کے سپریٹ سے پوزز ہو جاتی تھی اور وہ اپنے آپ کو ریمی نہیں بلکہ ٹیرے سیٹا بتاتی تھی شروعات میں ریمی کو ٹیرے سیٹا کے ویجنز آتے تھے اسے ٹیرے سیٹا اپنے آس پاس یا سپنوں میں دکھائی دیتی تھی لیکن اب وہ ٹیرے سیٹا سے پوزز ہونے لگ جاتی تھی پوزیشن کی حالت میں ہی ٹیرے سیٹا نے ریمی کے تھوڈ ڈاکٹر کو اس کے مرڈر کے بارے میں سب کچھ گتایا اور پوزیشن کے بعد ریمی نارمل ہو جاتی تھی ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ریمی کو ذرا بھی نقصان پہنچانا نہیں چاہتی تھی وہ صرف ریمی کی مدد سے اپنے کلر کو پکڑوانا چاہتی تھی ٹیرے سیٹا نے بتایا کہ ایلن نے ایسا صرف اس کے گھر میں چھوڑی کرنے کے لیے کیا اور اس کے بعد اس نے جانبوچ کے ٹیرے سیٹا کے کپڑے اتار دی تاکہ پولیس کو سیدھا لگے کہ یہ سیکشل کرائیم ہے اور اس نے اس کے بعد بیٹھ کے گدے کو چلا دیا تاکہ سارے ثبوت مٹائے جا سکے اور ٹیرے سیٹا کے چھوڑائے گہنے اس نے اپنی گلفرنڈ کو دے دی یہ ریل بتایا جانے والی سپر نیچرل سے سٹوری آپ کو کیسے لگی اس سٹوری ایک کرائیم اور پیرانورمل کا پرفیٹ کامبینیشن ہے چینل کی گرائیم ویڈیوز کی پلیلیسٹ یہ ہے اور ٹرو ہارل سٹوریز کی پلیلیسٹ یہ ہے آپ کو جو اچھے لگے وہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو